رات تقاضہ کرتی تھی مولا تیرا آخری حبیب تیرا آخری نبی جس وقت آئے تو رات ہو صبح کہتی تھی مولا جس وقت تیرا آخری نبی آئے تو دن ہو رات کہتی تھی مجھے عظمت ملے دن کہتا تھا مجھے مقام ملے دونوں کا پس میں جھگڑا تھا پتہ رات کو بھی تھا کہ رات کو اگر مجھے مل گیا مصطفیٰ میری شان بھر جائے گی دن کو پتہ تھا اگر مجھے رسول مل گئے میری عظمت بھر جائے گی دونوں کا تقاضہ تھا مولا محبوب دے تو ہمیں دے لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا نور پیر کا بھیلہ تھا نور آ رہا تھا اندھیرہ جا رہا تھا پیر کی صبح آ رہی تھی عزیزانِ گرامی کا تاروں کو رب العالمی نے آسمانِ کعبہ پہ کیا نیچے آسمان پہ تارے آئے فرمایا تاروں تم کمک میں بن جاؤ لیٹے بن جاؤ کعبے میں بت پڑے تھے اوندے مو گر گئے عزیزانِ گرامی قدر بارہ رب العالمی کی جب صبح آئی حضرت عبد المطلم کہتے ہیں نور ہی نور ہو گیا حضرت عامنا فرماتی ہے میری گود مبارک سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے جہاں تک نظر جاتی تھی روشنی ہی روشنی تھی حضرت عبد المطلم نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا گئی آپ دوڑے حضرت عامنا کے گھر آئے گھر آ کے جس وقت دیکھا نور محمدی کا غور ہو چکا تھا وہ پیارے پیارے معصوم ہاتھ تھے وہ چودوی چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا وہ معصوم جسم تھا جو آخین تھا چاند سے بھی زیادہ آپ نے دیکھا وہ معصوم چہرہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھے اپنا چہرہ زمین پہ رکھا میں قریب ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اس کو دیکھوں تو صحیح فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ تھا پیدا ہوا تو جسم سے خوشمویں نکل رہی تھی جب پیدا ہوا بچا تو ناف کٹی ہوئی تھی خطنے ہوئے ہوئے تھے سرما ڈالا ہوا تھا چہرے سے خوشمو سارے جسم سے خوشمو پہشانی زمین پہ کچھ بول رہا ہے میں نے سننے کی کوشش کی دیکھوں تو صحیح کیا کہتا ہے بچہ بچے پیدا ہوں تو روتی ہیں کیسا بچہ ہے کیا کہتا ہے جس وقت میں نے کان قریب کیا ایک یواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے رب میری امت اے میری رب میری امت یہ شان ہے تیرے مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے تیرے مصطفیٰ کی تیرے میرے محبوب کا پیدا ہونا بھی تیرے میرے سے جدا ہے تیرے میرے محبوب کا اس دنیا سے جاننا بھی تیرے میرے سے جدا ہے تیرے میرے محبوب کا ہر عضو تیرے میرے سے جدا ہے قسم و خدا موسیقی